نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل اللقدتم من لسانی یفقه قولی رب زدنی علما اللہم فقهنا فی الدین اللہم فقهنا فی الدین اللہم فقهنا فی الدین اللہم انا نسألکا حبك وحب من يحبك والعمل اللذی يبلغنا حبك اللہم رزقنا اخلاص الہی آمین لیسن نمبر 179 سورہ نور آیت نمبر 32-31 تیس سے لے کر اکتیس تک اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے للمؤمنینہ مومن مردوں سے اللہ تعالی مومن مردوں سے مخاطب ہیں یا غدو بچا کر رکھیں من ابو سورہم اپنی نگاہوں میں سے یہاں اگر آپ من کو سرکل کر لیں یعنی بعض نگاہیں جن میں شہوت ہو وہ نگاہیں یہ بچا کر رکھیں ان آیات کا تسلسل بھی پچھلی آیت کے ساتھ ہے کہ اب اس معاشرے میں مومن مرد اور مومن عورتیں کیسے رہیں گے پچھلی آیتوں میں اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے زنا کے بارے میں پڑھا واقعہ اف کے بارے میں پڑھا تھا اب انہی آیات سے متعلق کچھ اور احکامات آ رہے ہیں جن کو آپ فواہش کا سدے باب کہہ سکتے ہیں فواہش کا سدے باب یا اس کو آپ سدے ذرائع بھی کہہ سکتے ہیں سدے ذرائع یعنی ایسے سورسز جس سے فہاشی کا دروازہ کھل سکتا ہو اس کو دروازے کو بند کر دیا گیا سدے ذرائع ان میں ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی فواہشی کا سدے باب کریں گے اور روح کی تحارت پر بات ہوگی جو روح کی تحارت ہے اس پر بات ہوگی انشاءالت آرہ اسی سلسلے میں سب سے پہلا حکم یاغدو من ابسورہم اپنے نگاہوں کو نیچہ رکھنا ہے چھپا کے رکھنا یاغدو کا لفظ غین دوت دوت سے ہے اس کا معنی ہوتا ہے کمی کرنا پست کرنا یاغدو غین دوت دوت کمی کرنا پست کرنا کسی بھی آواز برطن نگاہ سورت کسی بھی چیز میں کمی کرنے کے لئے خواہو آواز ہو برطن ہو نگاہ ہو سب کے لئے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے یاغدو کا لفظ اب انشاءاللہ آگے بھی پڑھیں گے کہ اپنی آوازوں کو پست رکھیں تو سیم ورڈ آئے گا اب یہاں پر یہ نگاہ کے لئے آیا ہے یاغدو من ابسورہم اپنی نگاہوں کو نیچہ رکھیں پست رکھیں چھکا کر رکھیں اور من سے مراد وہی والی بات کہ وہ نگاہیں جس میں شہوت ہوتی ہیں جب یہ حکم نازل ہوا تو اس کا حرکے سے مطلب نہیں کہ چلتے وقت راستے میں پوری طرح سے دیکھنا نہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ مرد کا کسی غیر عورت پر اور عورت کا کسی غیر مرد پر نگاہ نہیں ڈالنی ہے اس کو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد کا کسی غیر عورت پر اور عورت کا کسی غیر مرد پر نگاہ ڈالنا یہ مراد ہے اس سے لیکن اگر اتفاق سے یا قصد و ارادے کے بغیر مطلب بغیر کسی ارادے کے اگر نگاہ پڑ جائے تو پھر اس کو فوراں سے ہٹا لینا چاہیے اگر اتفاق سے کسی پر نظر پڑ جاتی ہے کوئی ارادہ نہیں تھا کوئی قصد نہیں تھا تو ایسی صورت میں پھر فوراں نگاہ ہٹا لینی چاہیے اس بارے میں کچھ احادیث ہیں یا غدو من ابو سورہن حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک نظر کے بارے میں پوچھا اچانک جو نظر پڑ جاتی اس کے بارے میں پوچھا تو فرمایا کہ میں اپنی نظریں ہٹا لوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے کیا کہا کہ تم اپنی نظریں ہٹا لو اسے مسلم نے روایت کیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ راستے میں کہیں جا رہے ہیں اور اتفاق سے کسی پر نظر پڑ جاتی ہے تو ٹھیک ہے ہٹائیں اس کو کیونکہ پہلی نظر جو ہوتی ہے وہ پھر بھی ماف ہے یعنی جس کو آپ اتفاقن نظر کہتے ہیں وہ ماف ہے لیکن دوسری جو نظر ہوتی ہے وہ پھر ارادے کے ساتھ ہوتی ہے پھر وہ ماف نہیں اس بارے میں حدیث ہے کہ ایک دفعہ سیدنا عیدی رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی بار کی نظر تجھے ماف ہے یعنی جو اتفاقن پڑ جاتی ہے لیکن بات کی ماف نہیں اسے ترمیزی نے روایت کیا ہے تو دوسری بات کیا پتا چلتی ہے اس میں کہ بار بار پلڑ کر اگر نگاہ جا رہی ہے تو پھر وہ قابل معاخضہ ہے اللہ اس کی پوچھ کرے گا وہ ماف نہیں اتفاقن کسی پر نظر پڑ جاتی ہے تو وہ ماف ہے اس بارے میں ایک اور حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے یا آنکھوں کا زنا نظر بازی ہے سٹیٹمنٹ یا تو یودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے یا پھر آنکھوں کا زنا نظر بازی ہے اسے بخاری نے روایت کیا ہے تو فواہش کے صد باپ کے لیے اب ایک اور حکم نازل ہوا کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں جھکا کر رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رستوں میں بیٹھنے سے اجتناب کرو صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ گفتگو کے لیے مجلسوں میں بیٹھنا ضروری ہوتا ہے اب ہم گھروں میں جا کے تو نہیں بیٹھ سکتے تو ہمارے کچھ ڈسکشنز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ راستے ہی ہوتے ہیں تو ہم بیٹھتے ہیں کیا کریں اس کے لیے اب ضروری بھی ہے یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم انکار کرتے ہو تو رستے کا پھر حق دو یعنی اگر تمہیں بیٹھنا ہی ہے رستے میں تمہارے کچھ ڈسکشنز ہوتے ہیں تمہاری ملاقاتیں ہوتی ہیں تو اب تمہیں راستے کا حق دینا ہوگا تو صحابہ اگرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے کا حق کیا ہے فرمایا نمبر ایک نظر نیچی رکھنا نمبر دو تکلیف دے چیزوں کو دور کرنا یہ راستے میں اگر کوئی تکلیف دے چیز پڑھی اس کو دور کرنا نمبر تین سلام کا جواب دینا سلام کا جواب دیں گے کیوں کیوں کہ آپ راستے میں بیٹھے ہیں تیسرا اس کے بعد نیکی کا حکم دینا اور برائے سے روکنا یوں آپ دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ حق بتائیں راستے کے نمبر ایک نظر نیچی رکھنا نمبر دو تکلیف دے چیز کو دور کرنا نمبر تین سلام کا جواب دینا نمبر چار نیکی کا حکم دینا اور برائے سے روکنا اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے اس حدیث کو اس تفسیر میں اس لے کوٹ کیا جاتے کہ پہلا حق کیا ہے نظر نیچی رکھنا اموی طور پر دیکھیں کچھ لوگ اگر کچھ میٹنگز اور کچھ زیرے بحث آنے والے موضوع پاتچیت کر رہے ہوتے ہیں تو ہر آتے جاتے کو دیکھتے ہیں کیا کون آیا کتنے بجے آیا کیا ساتھ میں تھا اس کے ساتھ کون تھا اس کے ہاتھ میں کیا تھا کس کا گھر سے آیا کس کے گھر جا رہا ہے یہ ساری چیزیں یہ پھر نہیں اگر راستے میں بیٹھنا پڑھ رہا ہے تو پھر راستے کا حق یہ ہے کہ نظر نیچی رکھیں یعنی اپنے اس کام سے کام رکھیں جس کام کے لئے ادھر بیٹھنا پڑھ رہا ہے ورنہ تو آپ سرے راستے میں تو منع ہی فرما دیا تھا کہ رستے میں بیٹھو ہی نہ اب اس جب ہم حکم کو پڑھتے ہیں کہ غزے بسر کرنا ہے نظر کو جکاہ کرنا ہے ویسے تو ابھی مردوں سے بات ہوئی یہی سیم حکم عورتوں کے لئے بھی آئے گا انشاءاللہ پڑھیں گے آج اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں اس ماحول کی وجہ سے ہم غزے بسر پر عمل نہیں کر سکتے مثلا میں ایک سکول میں کام کرتا ہوں یا کرتی ہوں یا میں ایک آفس یا ادارہ میں کام کرتا ہوں یا کرتی ہوں میں یہ نہیں کر سکتی اپنی نگاہوں کی حفاظت میں نہیں کر سکتی یا کر سکتا کر کوئی ایسا کہتا ہے تمہیں تو جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے اگر ایسا ہوتا تو یہ حکمی نہ اترتا لا یکلف اللہ نفسا اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بھی ایسا کوئی بھی حکم نہیں اتارا کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لئے قابل عمل نہ بنایا وہ قابل عمل ہوتا ہے اور اس اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب پر اس کی تکلیف بھی رکھی ہے کہہنی وہ ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں اگر کوئی یہ کہے تو اس کا یہ کہنا سو فیصد غلط ہے نظروں کو جھکا کر اور اس کی حفاظت انسان کر سکتا ہے اگر نظریں بھٹکتی ہیں جب نظریں ادھر ادھر ہوتی ہیں میں اب سارے ہم کی بات ہو رہی ہے جو تو نظروں کی بھٹکنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا بلکہ زندگی میں بے چینی اور بے سکونی آ جاتی ہے اب دیکھیں جو لوگ بھی اپنی نگاہوں کو بھٹکاتے ہیں چاہے وہ خواتین میں سے ہو چاہے وہ مردوں میں سے ہوں ان کو بے سکونی اور بے چینی کے سوا اور کچھ نصیب نہیں ہوتا دوسرا نقصان وہ اصل تعلیمات سے ہٹ جائے گا اس کی جو شرعی تعلیم ہے جو اصل تعلیمات ہیں اس سے وہ ہٹ جائے گا تیسرا نقصان عبادت کی حلاوت چلی جائے گی جب نگاہیں بھٹکیں گی ادھر ادھر نا محرموں کی طرف جائیں گی تو عبادت کی حلاوت حلاوت کیسے کہتے ہیں مٹھاس وہ چلی جائیں گے اس بارے میں حدیث ہے مصنع احمد کی مصنع احمد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان کسی عورت کی خوبصورتی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے کوئی مسلمان مرد ہے اس کو کسی عورت کی خوبصورتی نظر آتی اور وہ اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہے مطلب یہ کہ وہ یہ غزے بسر پر حکم پر عمل کرتا ہے اپنے آپ کو روک لیتا ہے تو اللہ اس کی عبادت میں حلاوت پیدا کر دیتے ہیں اور ایمان کی مٹھاس اسے محسوس ہونے لگتی ہے اسے مصنع احمد نے روایت کی ہے یعنی جب نگاہ کی حفاظت ہوگی تو ہی آپ کو عبادت میں مٹھاس آئی سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا نظروں کی حفاظت سڑک چلتے ہوئے یعنی مہروں میں کے سامنے کسی بزار کسی ادارے کسی آفیس کسی اسی میں ہوتی ہے صرف اب آپ گھر بیٹھے ہیں اور گھر بیٹھے بیٹھے اگر آپ جو کمیونکیشنز کے ذرائع ہیں اگر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں ادھر کوئی نہیں اور یہ تنہائی میں کیے جانے والے گناہوں سے تو اللہ بچائے جس میں بہت ساری ایسی چیزیں جو کسی کو بتانے چلتی ہیں اور جو وہ انسان دیکھ رہا ہوتا ہے سیم حکم ہے کہ گازے بسر کہ کچھ چیزیں ہمارے آنکھوں میں کیسے سکینر لگے ہونے چاہئے ایمان کیسے سکینر وہ چھنلی لگی ہونے چاہئے کہ ہم کیا دیکھ سکتے کیا نہیں دیکھ سکتے کن چیزوں کو دیکھنا ہمارا اللہ ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے اور کن چیزوں کو نہ دیکھنا اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ نہیں دیکھنے چاہئے پھر ایک اور بہت ہی پیاری حدیث سلسلت و صحیحہ کی جو تبرانی میں بھی آتی ہے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہی ہو سنا کہ تم مجھے چھے چیزوں کی زمانت دو چھے چیزوں کی گارنٹی دو میں تمہیں جنت کی زمانت دیتا ہوں یعنی یہ والی بات ہے کہ تم یہ چھے کام کر لو جنت تمہیں ملے گی انشاءاللہ نمبر ایک جب بھی تم میں سے کوئی بات کرے جھوٹ نہ بولے نمبر دو جب وعدہ کرے وعدہ خلافی نہ کرے یعنی وعدے کو نبھائے نمبر تین جب امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کرے یہ تینوں چیزیں ویسے خیانت جھوٹ اور وعدہ خلافی علامت کن کی ہے منافق کی یعنی انشاءاللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ منافقتوں والی عادتیں چھوڑ دیں جھوٹ نہ بولے وعدہ خلافی نہ کرے اور خیانت نہ کرے نمبر چار اپنی نظر نیچی رکھے نمبر پانچ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور نمبر چھے اپنے ہاتھوں کو روکے اپنے ہاتھوں کو روکے اتنا چھوٹا سا سٹیٹمنٹ ہے بس یعنی حرام سے نافرمانی سے ٹھیک ہے غلط چیزوں سے روکے اپنے آپ کو روکے کنٹرول کرے یہ کنٹرولر ہمارے اندر ہوتا ہے جتنا جتنا جس کا ایمان ہوتا ہے اس کو اتنا ہی ان غلط چیزوں پر حرام چیزوں پر کنٹرول ہوتا ہے آپ کے آس پاس بے شمار بے ہیائیاں اور بے شمار فہاشی کی چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن میں اور آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اگر ہمارے اندر ایمان ہے یہ کنٹرول ہمیں کرنا ہے اپنے آپ پر تو اپنے آپ کو روکے رکھے اسے سلسلہ تو صحیحہ نے روایت کیا ہے اور یہ تبرانی میں بھی آتی حدیث تو نگاہوں کو پس رکھنا ہے ویسے یہ نگاہیں جو ہی دروازہ ہے اور اس کو آپ مین ڈور کہہ سکتے ہیں دل اور دماغ دونوں کے لئے آنکھیں جو ہیں یہ دروازے ہیں اور یہ دروازی مین ڈورز جس کو آپ کہہ سکتے ہیں جو دماغ اور دل کے لئے ہیں تو نگاہ کو پس رکھنے میں دو چیزیں بڑی اہم ہوں گی نمبر ایک عورتوں کو بری نظروں سے نہ دیکھیں پہلی بات اللہ طرح جو کہہ رہے ہیں مردوں سے یاغد دو من ابسان رہیم تو نمبر ایک بات اس میں کیا ہے کہ عورتوں کو بری نظر سے نہ دیکھیں پہلی بات اس میں ایک دوسرا پوائنٹ بھی ہوگا کہ کسی مرد کے بھی یعنی کوئی مرد کسی مرد کا بھی قابل ستر حصہ نہ دیکھے لیکن نظروں کی حفاظت صرف عورتوں کے ماملے میں مرد نہیں کریں گے بلکہ مردوں کے ماملے میں بھی کریں گے یعنی ہم میں سے جو مائیں ادھر بیٹھی ہیں وہ اپنے جوان بچوں کو یہ تربیہ کریں کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنی نظریں جھکا کے رکھو تو نہ تم کسی عورت کو کسی لڑکی کو بری نظر سے دیکھ سکتے ہو اور نہ کسی لڑکے کو قابل ستر حصے کو دیکھ سکتے ہیں یعنی یہ نگاہوں کو جھکانا ایک اوورال ایٹیٹیوڈ ہے جو صرف مردوں سے کا تعلق عورتوں سے نہیں مردوں کا مردوں سے بھی ہے پھر فرمایا وَيَحْفَذُو فُرُو جَهُمْ اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی اپنی اسی پارے کے شروع میں قَدْ اَفْلَحِ الْمُؤْمِنُونَ سے ابتدائی آیات میں بڑھا تھا کہ مومن مرد کیسے ہوتے ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور اپنی لونڈیوں کے وَيَحْفَذُو فُرُو جَهُمْ اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی اس کا معنی یہ ہے کہ ان کو برہنا ہونے سے بچائیں یعنی ان شرمگاہوں کو برہنا ہونے سے بچائیں یعنی ستر کو دھاپنے کا احتمام وَيَحْفَذُو فُرُو جَهُمْ ستر کو ڈھاپنے کا احتمام کی بات ہو رہی ہے اپنے ستر نہیں کھوڑ سکتے دوسرا معنی شرمگاہوں کو غلط طریقوں سے حرام طریقوں سے بچانا ہے شرمگاہ کو غلط اور حرام طریقوں سے کاموں سے بچانا ہے مثلا زنا مثلا ہم جنسی وغیرہ اب اگر کوئی شرمگاہ کی حفاظت کرنے چاہتا ہے تو شرمگاہ کی حفاظت سے پہلے نظربازی سے اشتناب ضروری ہے یہ انٹرلیٹڈ ہیں دونوں ایک دوسرے سے جڑے حکوم ہیں اللہ تعالیٰ جہاں کہتے ہیں اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھو دوسرا کہتے ہیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کو تو شرمگاہوں کی حفاظت ہوئی نہیں سکتی جب تک کہ نگاہ جکی نہ رہے یہ انٹرلیٹڈ احکاماتیں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور نظربازی کے ہی یہ نتائج ہوتے ہیں نظربازی کا ہی نتائج ہوتا ہے کہ پھر انسان شرمگاہ کی فتن میں مبتلا ہوتا ہے جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھ کا زنا نظربازی ہے زبان کا زنا فہش کلامی ہے آدمی کا نفس زنا کی خواہش کرتا ہے پھر شرمگاہ ان سب قسموں کے زنا کی تزدیق کرتی ہے یا تقزیب کرتی ہے اسے بخاری نے روایت کیا ہے یعنی شرمگاہ ہی بتائے گی کہ آیا اس زنا کا اثر جسم پر کیا ہو رہا ہے اور یہی جو نظربازی ہے انسان کو شرمگاہ کی فتن میں مبتلا کرتی ہے اور آج اس دنیا میں آپ یہ چیز محسوس کر سکتے ہیں کہ صرف اور صرف اپنی شہوت کو پورا کرنا اور اپنے نفس کے اس اس ضرورت کو غلط طریقے سے پورا کرنے کی لوگوں کے اندر چاہ بہت بڑھ گئی ہے اور نکاح کا رجان کم ہوتا جا رہا ہے اسی نظربازی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظربازی ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے اسے تبرانی نروایت کیا ہے جو نظربازی ہے جب آنکھیں نگاہیں بھٹکتی ہیں تو وہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے اگر آپ پچھلی جنگوں کا کچھ موازنہ کریں اس ہتھیار سے تو کسی کو تیر مارا جائے تو ضروری نہیں کہ وہ مرے بھی لیکن اگر کسی تیر کے اوپر زہر لگا کے اس کو مارا جائے لازمی مرے گا لازمی مرے گا کیونکہ وہ تیر بھلے کھینچ کے نکال بھی دیا جائے لیکن اس تیر کے ٹپ پر لگا ہوا یا اس کی نوک پر لگا ہوا جو زہر ہو تو وہ اس جسم میں سرائیت کر جائے تو بہت اندر تک چلا جاتا ہے آپ سرین رسول نے کیسی اگزیمپل سے سمجھایا ہے کہ نظربازی کیا ہے ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے اور یہ نگاہیں تو اٹھتی ہیں اور آپ دیکھیں پھر اس کے بعد کتنے فتنوں میں آج کی جینریشن صرف اس ابتداء کی وجہ سے ہی فتنے میں مبتلا ہے اس کی اگزیمپل آپ بھی ہو لے سکتے ہیں کہ اگر کسی اننون نمبر سے کوئی میسج آتا ہے اور اس کو جواب آپ دے دیتے ہیں یا آج آپ دیکھیں ایسے بےہدہ اور بےہیا قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ شریف خاندانی ایون میرڈ خواتین کو فیک نمبر سے یا اننون نمبر سے میسجز کرتے ہیں اور اگر آپ انہیں اس میسج پر رپلائے کر دیا یا وہ میسج نہ ہو کال ہوئی اور اگر آپ نے یہ سوچی کہ آپ نے اس کو رپلائے کر دیا تو بہت گمان ہے کہ اس فتن میں مبتلا ہو سکتے ہیں اللہ ماشاءاللہ کہ جس کو ایمان کی بڑی قوت نصیب ہو ایسی چیزوں میں پڑھنے میں ایک اصول بنا لیں کہ اننون نمبر کا کال کبھی آپ عورت ہوتے ہوئے لڑکی ہوتے ہوئے ریسیو نہیں کریں گے ایسی بھی کوئی جلدی نہیں ہے اور اگر آپ کو کسی کو ایسا کوئی کہتا ہے کہ جی اگر آپ اننون نمبر سے کوئی آپ کو کال کرتا ہے تو آپ اس کو کہہ دیں کہ ہم نہیں ریسیو کرتے ہیں ہمیں اجازت نہیں ہے اگر آپ اپنی شناکت کر دیں میسج کے طرح تو پھر آپ کال کریں تو ہم ضرور اٹھائیں گے اب ہماری مثال لے لیجئے ہمارا جو معاملہ ہوتا ہے وہ اتنے سارے لوگوں تک ہمارے نمبر سے شفل ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم ہر کسی کی کال کو ریسیو نہیں کرتے ہیں ایون میں اپنے سٹوڈنٹ سے بھی یہ کہہتی ہوں کہ اگر آپ کا نمبر میرے پاس نہیں ہے سیو نہیں ہے تو آپ پہلے مجھے میسج کر کے اپنے نام کے ساتھ اپنے شناک دیں گے تو میں آپ کی کال ریسیو کروں گی ورنہ میں نہیں کروں گی اس سے فتنہ بھی ہوتا ہے دوسرا یہ کہ ایسے میسجز جو کہ پتہ ہی چل جاتا ہے کہ اس بندے کی طرف سے اس انسان کی طرف سے کوئی غلط چیز آ رہی ہے تو آپ اس کو پہلے اب تو الحمدلہ بہت آسان ہو گیا کہ آپ اس کو بلوک لسٹ میں ڈالیں اور سکون سے اپنی زندگی گزاریں میں نے کتنی لڑکیوں کے ایسے مسئلے مسائل دیکھیں کہ جنہوں نے اسی اننون نمبرز کو ریپلائے کیا جس کی وجہ سے نگاہیں اٹھیں اور نگاہیں پھر شرمگاہ کے فتنے میں اپتلا ہوئی تو اس چیز کو بہت خیال کرنا ہے ایون اپنے بچوں کے بھی موبائلز فونز کیونکہ اب پتہے کیا نظروں کی حفاظت صرف باہر گھر سے باہر جانے کے معاملات میں نہیں رہی اب تو گھر میں بھی یہ فتنہ آ چکا ہے گھر بیٹھے بھی بچے فتنے میں مبتلا ہو سکتے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ اس بارے میں ایک حدیث ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم میں وَيَحْفَذُ فُرُو جَهُم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو مگر اپنی پاکیزہ بیوی سے مطلب آپ کی پاکیزہ بیوی کے ساتھ اللہ نے آپ کو جائز راستہ دیا ہے کوئی اشو نہیں اسے مسلم نے روایت کیا ہے ایک اور حدیث ہے کہ مرد مرد کے ساتھ برہنہ ایک کپڑے میں نہ لپٹے اور عورت عورت کے ساتھ برہنہ ایک کپڑے میں نہ لپٹے اسے مسلم نے روایت کیا ہے جیسے کہ اس میں ایک چادر میں دوسرے چادر میں دو جیسے بھائی بھائی سو رہے ہوں بہنیں سو اور برہنہ کی مطلب یہ تھا کہ اس دور میں پہلے زمانے میں گسل خانے ایک ہوتے تھے اور سب ایک ساتھ عورتیں جو ہیں وہ گسل کرتی تھیں تو یہ کلچر ٹھیک نہیں ایون آپ دیکھیں کہ گھروں میں بھی اگر بچوں کو بھی اگر ماں جو ہے وہ ایک کے بعد اس میں بھی حیاء کا خیال کرے کہ ہر بچے کو الگ 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 گسل دیا جائے اور اس کے بعد اس کو پوری لباس کے ساتھ اپنے بھائی بہنوں کے سامنے لانے کی بات کی جائے ایون چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں گھر میں اتنا اوپن لی جو ڈائپرز چینج ہوتے ہیں اور یہ چیز ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اس بچے کو جو چھوٹا بچہ اس کو تو کچھ نہیں پتا لیکن جو بڑے بچے آس پاس ہوتے ہیں ان کے ذہن خراب ہو سکتے ہیں اور تجسس اس وقت ہم ان کے ذہن خراب کر رہے ہوتے ہیں اب ماں تو ڈائپر چینج کر رہی ہوتی اب بھائی ہے بہن کا ڈائپر چینج ہو رہا ہے اچھی بات نہیں ہے کیونکہ حیاء کا تعلق ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہے نا مجھے سے رکھتا ہے کہ سمجھانی پڑھتی ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس سے پتہ نہیں کسی اوپوزٹ سیکس کے ذہن خراب ہو سکتے ہیں تو خدارہ ان سب چیزوں کا احتمام اپنے گھروں میں ہم کریں حیاء کا معاملہ بہت سنسیٹیف ہے اس کا کمپلیٹلی تعلق ایمان کے ساتھ ہے بہت ایمان کے ساتھ ہے اس بات کا بہت زیادہ خیال اکھنا چاہیے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برہنہ ہونے سے بچو کیونکہ تمہارے ساتھ ایسی ہستیاں ہوتی ہیں جو تم سے الہدہ نہیں ہوتی سوائے رفاع حاجت اور جمع کے لہٰذا ان سے شرم کرو اور ان کی عزت کرو اسے ترمیزی نے روایت کیا ہے اور یہ حسن درجے کی حدیث ہے اس میں جو بات ہو رہی ہے کہ اپنے آپ کو برہنہ ہونے سے بچاؤ یعنی کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں آپ کو اپنا لباس اپنے آپ سے الگ کرنا ہی پڑتا ہے جیسے آپ گسل فرم کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن ایس سون ایس پاسیبل اپنے آپ کو لباس کے ساتھ رکھیں ایون اگر ہم کمرے میں اکیلے بھی ہیں سو بھی رہے ہیں اکیلے بھی تو بھی ہمارا لباس ساتر ہونا چاہیے لباس سے ظاہر ہونا چاہیے کہ ہم ایمان والے ہیں اس کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ پھر وہی اجازت لینے کی بات کے کمروں میں اجازت لے کے کوئی آئے کیونکہ نیند میں انسان کا ساتر لباس بھی اس کے اوپر سے ہٹ سکتا ہے لیکن اگر لباس بھی ساتر نہ ہو تو آپ سوچیں کہ پھر کتنے فتنے میں مبتلا ہو سکتے ہیں تو شرم گہوں کی حفاظت کا تعلق لباس سے بھی رکھتا ہے اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ اپنے آپ کو برہنہ ہونے سے بچاؤ پھر لباس ایسا تنگ نہیں ہونا چاہیے کہ قابل شرم حصے اس سے جھلکیں لباس اتنا تنگ نہیں ہونا چاہیے کہ باقی آزا بھی واضح ہوں یعنی جسم کے باقی آزا بھی واضح ہوں جو اللہ سوان تعالی نے ایک ہمیں ڈھیلے ڈھالے لباس کے ساتھ اپنے جسم کو چھپانے کا کہا ہے اور نہ ہی ایسا پتلا لباس ہو جس سے جسم چھلکے امی طور پر اپنے آپ کو سمارٹ کہلانے کے لئے جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ بلکل فٹڈ ڈریس بناتی ہیں اور کہتی ہیں ہم تو صرف خواتین میں پہنتے ہیں تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے اس کی بھی اجازت نہیں ہے جو لباس آپ کو ٹائٹ ہو چکا ہے اب وہ آپ کے پہننے کے قابل نہیں رہا جیسے کوئی لباس خراب ہو جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں یہ لباس اب میرے پہننے کے قابل نہیں رہا آپ اس کو ڈسکارٹ کر دیتے ہیں اس کو ختم کر دیتے ہیں بلکل اگزائٹلی ٹائٹ عباس بھی اگر وہ وقت کے ساتھ آپ کو ٹائٹ ہو گیا اب آپ اس کو نہیں پہن سکتے اور پھر کیا ہی پھر یہ ایمان کی گراوٹوں کے انسان سلوائے ہیں اتنا تنگ لباس کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں یہی فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایسے عورتیں آئیں گی جو ایسا لگے گا کہ برہنہ ہی ہیں لباس کے بعد بھی برہنہ ہی لگے گی انشاءاللہ وہ جب ہم عورتوں کی حوالے سے بات کریں گے تو وہ احادیث مہائیں گی اب یہ جو حکم جتنا بھی یہ غزے بسر کا مردوں کو دیا گیا یا شرمگاہ کی حفاظت کا دیا گیا اس حکم سے اگر کسی کی کسی کو کوئی مہتاجی ہے اس حکم سے مستثنہ کونوں کا اگر کسی کو کوئی مہتاجی ہے کسی کا کوئی آپریشن ہے کوئی سرجری ہے علاج کی گرز سے اگر کسی ڈاکٹر کے سامنے شرمگاہ کو کھولنا پڑ گیا لیکن ایسے صورت میں جو بھی علاج ہو رہا ہے جو بھی سرجری ہے جو بھی آپریشن ہو رہا ہے وہ دستانوں کے ساتھ ہوگا گلوفز کے ساتھ ہوگا کبھی بھی کوئی بھی ڈاکٹر ڈائریکٹ شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا کپڑے اور ایون آپ دیکھیں کہ جب ہم مردے کو گسل دیتے ہیں تو بھی آپ دیکھیں کہ اگر اس کے جو کلیننگ بھی کرنی ہو تو بھی جیسے ہم اندر سے اس تو بھی کیا پہنے جاتے ہیں دستانے گلوفز پہنے جاتے ہیں اس کی باڈی کو بھی ہم ڈائریکٹ ٹچ نہیں کر سکتے کیونکہ ڈائریکٹ چھونے کی فیلنگز آر ہوتی ہیں اور دستانوں کے ساتھ کوئی بھی چیز آپ کریں تو اس کی فیلنگز ختم ہو جاتے ہیں آپ کے سینسز جو ہیں وہ نہیں ہوتے اس میں جب آپ گلوفز پہن کے کوئی چیز کر رہے ہوتے ہیں آپ نے کبھی خود بھی دیکھا ہوگا جب آپ گلوفز پہنتے ہیں تو آپ کو یہ کہا جی بھی ریٹیشن بھی ہو رہی ہوتی آپ کو ایسا لگ رہا تھا کہ آپ کسی چیز کو آتی نہیں لگا رہے ایسا لگ رہا تو یہ چیز خیال رکھا جائے باقی یہ ہے کہ امرجنسی میں مہتاجی میں کوئی بیڈ پہ ہوتا ہے کوئی پیشنٹ ہوتا ہے بیڈ پہ تو ظاہر ہے اس کو سارا کیئر بھی کرنا پڑتے ہیں ایون ڈاکٹرز نرسز اس کو پہ اجازت ہوتی ہے جیسے کچھ لوگ کومہ میں چلے جاتے ہیں ان کو پتا ہی نہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں پتا ہی نہیں کچھ بھی ایون سرجری زوری ہوتی ہیں تو دوائی دی جاتی ہے بے ہوشی کہ پتا ہی نہیں کچھ بھی تو یوں پھر گزے بسر کے حکم میں اور شرمگاؤں کی حفاظت کے حکم میں مردوں کو سخت کیا جا رہا ہے ان کو تربیہ کی جا رہی ہے کہ اب اسلامی معاشرے میں اگر منگنی ہو رہی ہو اور کوئی رشتہ تیہ ہونے والا ہو تو لڑکا اور لڑکی کو ایک دوسرے کو دیکھنے کی اجازت ہے وہ بھی بڑوں کی موجودگی میں بڑوں کی موجودگی میں لڑکا اور لڑکی کو ایک نظر دیکھنے کی اجازت ہے اس بارے میں روایت ملتی ہے مغیرہ بن شعب ہے انہوں نے ایک عورت سے منگنی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کی طرف دیکھ لو کیونکہ تم دونوں میں مواسنت پیدا کرنے کا انس پیدا کرنے کا یہ بہترین طریقہ ہے اسے ترمیز نے روایت کیا ہے یعنی اگر کوئی شادی کا معاملہ ہے تو اس میں لڑکا اور لڑکی کو ایک نظر دیکھنے کی اجازت ہے پر تنہائی میں نہیں بڑوں کی موجودگی میں اسی طرح سے ایک اور حدیث ملتی ہے کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جو کسی انساری عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تُو نے جس کو یہ پروپوزل بیجا اس کو دیکھا ہے اس نے کہا کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاں اس کی طرف دیکھ لیں کیونکہ انساری عورتوں کی آنکھوں میں کچھ عیب ہوتا ہے اسے مسلم نے روایت کیا ہے یعنی ان کی آنکھوں میں تھوڑا سا ویو جو ہوتا ہے وہ یا ویجن کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا عیب دار ہوتا ہے تم اس کو دیکھ لو دیکھ کر اس عیب کے ساتھ اگر اس کے ساتھ شادی کروگے تو یہ ٹھیک ہے لیکن شادی کے بعد اگر تمہیں بتا چلے گا اور وہ عیب تمہیں اچھا نہیں لگے گا تو کئی آسا نہ ہو کہ تمہارے بیچ میں محبتوں کی بجائے دوریاں پیدا ہو جائیں اسے مسلم نے روایت کیا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالکہ یہ بات یہ بات از کا زیادہ پاکیزہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو اس لئے اتارا ہے کہ یہ بات زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے عزت اور عصمت کے لئے تمہاری نفس اور روحانی پاکیزگی کے لئے تو یہ بات زیادہ پاکیزہ ہے لہوں ان کے لئے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ خبیرن خبر رفنے والا ہے بے ماں ساتھ اس کے جو یس نعون وہ کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز کی خبر رکھتا ہے جو وہ کرتے ہیں یس نعون آیا ہے دیکھیں یس نعون سنات سے نکلائے یہ لفظ اس کا معنی ہوتا ہے کاری گری کرنا یعنی کس نے باقاعدہ اس کام کو انٹینشنز کے ساتھ کیا ہے کتنی رغبت کے ساتھ کیا ہے بے پردگیوں کو اور بے ہیائیوں کو اللہ جانتا ہے اللہ جانتا ہے خبیر ہے شرمگاہوں اور نگاہوں کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں ان سب کو کچھ اور احادیث ہیں جس میں اس چیز کو اور واضح کیا جا رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت کسی عورت سے ملنے کے بعد اپنے شہر سے اس عورت کا تذکرہ اس طرح نہ کرے گویا وہ اسے دیکھ رہا ہو اسے بخاری نے روایت کیا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ ایک بیوی اپنی کسی دوست اپنی کسی رشتدار کو ڈسکس کرتی ہے کس سے اپنے ہسپنٹ سے اور ایسا ڈسکسن کرتی ہے کہ ایسا رگتا ہے جیسے کہ وہ اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہا ہو تو یہ بھی کس حکم کے خلاف ہو جائے گا غزے بسر کے خلاف ہو جائے گا اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے ایک اور حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت شیطان کی صورت میں سامنے آتی ہے اور شیطان کی صورت پر پیٹ پھیرتی ہے لہٰذا جب تم میں سے کوئی کسی عورت کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنی بیوی کے پاس آ جائے اور ایسا کرنے سے اس کے دل کا خیال جاتا رہے گا اسے مسلم نے روایت کیا ہے مثلا اگر کوئی بے پردہ عورت ہے اور وہ مردوں کے سامنے آ رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس مرد کی شہوت کو بڑھکا دے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس آ کے اپنی شہوت کو پورا کرے تاکہ اس کے دل سے وہ خیال چلا جائے کیونکہ آپ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں یعنی مرد ہمارے گھر کے جو مرد ہیں یا لڑکے ہیں یا بچے ہیں اپنی نگاہوں اتنا برا حال ہے یقین مانیں کہ کبھی کبھی مجھے اس چیز کا اتنا ڈپریشن ہو جاتا ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کو پڑھانے کے لئے بیشتے تو سمجھ نہیں آتا کہ کیا کریں کیا حالات ہیں کہ سمجھ سے باہر ہے کہ یہ جو بچیاں آ رہی ہیں کالج میں کیا یہ لا وارث ہیں ان کے ماباپ نہیں ہیں یا ان کے ماباپ بھی ایسے ہیں اتنی بے پردگی اور ایسی ایسی حالت میں کسی کالج میں آنا جہاں اور لڑکے بھی ہیں تو کتنا بڑا فتنہ ہے اس دور کے لئے دوپٹہ ہے ہی نہیں اور ہر لڑکی کے بال کھولے ہیں یہ سمجھ نہیں آ رہا اور ہیئر سٹائلز بنے وے ہیں اور اس طریقے کے ہیئر دو کی ہوئے ہیں سمجھ سے باہر ہے کہ اتنی صبح صبح کالج آنے چھوڑا جائے تو جب ہم پیچھے پڑے ہیں جو تو عورت کا نام پہلے لیا نا لنے اززانی تو وززانی کتنا زیادہ عورتوں کا یہ فتنہ عام ہوتا جا رہا ہے اور سپیشلی ینگ لڑکیاں اور پھر جوانی ہوتی تو آپ دیکھیں کہ وہ دکھتی بھی پھر ایسی ہیں کہ نگاہ اٹھے اٹھے پھر تو ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ہماری گھر کی بچیاں یا بیٹیاں باہر جا رہی ہیں تو وہ کس حال میں باہر جا رہی ہیں اور اگر ایسی صورت میں کہ جس ماحول میں اگر ہم اپنے بچوں کو بیجھا کر ہم لڑکوں کو بھی دین سے آراستہ نہ کریں تو ان کی نگاہ اٹھے گی اٹھے گی غزے بسر کی حکم پر وہ کسی صورت عمل نہیں کر سکیں گے جب تک کہ ان کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو اور اگر ایسے جوان بچے اور بچیاں جن کی شادی کسی بھی وجہ سے تاخیر پر جا رہی ہیں جیسے کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا یا کچھ بھی تو ایسی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک مشورہ دیا ہے کہ وہ روزے رکھیں کیونکہ روزہ جو ہے وہ شہوت کو کنٹرول کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت جو کہی تم میں سے نکاح کی قدرت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نکاح کر لے ہوتے ہوئے شادی جلدی شادی ہو رہی ہو تو شادی نہ کرنا یہ ظلم ہے کچھ میارات تیہ کر کے کہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے ظلم ہے جس کو استطاعت ہے شادی کرنی کہ اس کو کر لینی چاہیے کیونکہ نکاح سے نگاہ نیچی رہتی ہے اور شرمگاہ کی حفاظت ہو دی ہے اور جو شخص طاقت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ روزے رکھے ایسا کرنا اس کے لئے ڈھال بن جائے گا اس سے بخاری نے روایت کیا یعنی روزہ رکھنے سے اس کے اندر کی جو شہوانی خواہش ہے اس کو کنٹرول آ جائے گا اور یہ چیزیں جو نگاہوں کو جھکانے کی بات ہے آج کتنی ایسی چیزیں میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ لڑکیاں اپنی نگاہیں جو کہے بھی ہوتے ہیں لیکن لڑکیاں جو ہیں وہ جی بے باک اور بے حیاء ہوئی ہیں نسلوں کے لئے بھی دعا کرنی چاہئے کہ اللہ ہماری نسلوں میں حیاء کی صفت کو باقی رکھے اور یہ چیز کسی صورت ہمارے گھروں سے نہ جائے ماں بیٹا بیٹا ماں کے ساتھ بھائی بہن بہن بھائی کے ساتھ باپ بیٹی بیٹا باپ بیٹی کے ساتھ یہ سارے رشتے گو کے محرم ہیں اس کے باوجود بھی حیاء کا تقاظہ رکھتے ہیں شرم و حیاء وہ عورت کا زیور ہے کہ اگر وہ اس سے آراستہ نہ ہو تو پھر وہ شیطان کا علاقہ ہوتی ہے تو یہاں الحمدللہ یہ جو آیت ہم نے ابھی پڑھی اور انشاءاللہ آپ آگے بھی پڑھیں گے کہ جو شخص زبان اور شرمگاہ کی زمارت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دے تو میں اسے جنت کی زمانے دیتا ہوں کتنا سنسیٹیف معاملہ ہو گئی تو آج انشاءاللہ تفسیر کو بس اتنا روپتے ہیں اور اگلی جو آیت ہے کافی طویل آیت ہے اس کو ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں دیکھیں گے تاکہ ہم اس کو ایک ربط کے ساتھ پڑھ سکیں و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو اللہ الہ اللہ انتا نستخفرکا و نتوبو الیک سبحان ربک رب العزت عم ما یسفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین